موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوریو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز تاجروں کی وزیراعظم کو بھارت اور بانی پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانے کی تجویز وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کس کی کہاں حکومت ہے غرص نہیں ساتھی پسند ناپسند سے اوپر اٹھنا ہوگا تاجر پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہٹی ہے کراچی گورنر و وزیراعلا ہاؤس رینجرز ہیڈ کوارٹر و دیگر امارتوں سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم سپریم کورٹ کا تین دن میں تمام تجاوزات ختم کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خاتمے سے مطالق اخراجات بھی تجاوزات قائم کرنے والوں سے وصول کریں عمران خان بھشرا بی بی کو ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی سے روک دیا گیا عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ پیمرہ کورڈ آف کنڈک کے مطابق ملزم کا سیاسی بیان لیگل ریپورٹنگ میں نہیں آتا ملزمان سیاسی اشتیال انگیز اور متاسبانہ بیانات نہیں دیں گے پاکستان کو آئی ایم ایف سے کرز کی آخر کس 29 اپریل تک ملنے کا امکان ایک عرف دس کروڑ ٹالر کی اگلی کس کے آخری کس کی منظوری دی جائے گی درخواست کی منظوری کی یہ صورت میں ہی پاکستان کے لیے چوبیس ماں بیل آؤٹ پروگرام ہوگا محکمہ موسمیات کی ملک بھر کے لیے موسم کی پیشنگوئی جاری اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جذبی عبر آلود رہے گا ملوچستان کے چوبیس ازلا میں درمیانی سے تیز موصلہ دھار بارش کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملوچستان کے لیے موسمیات کی www.ecofreshcanada.ca www.ecofreshcanada.ca Work PNP and PR visas Get startup visas, work permit and business visas We rise by lifting others Lie to immigration وزیراعظم شہباز شریف نے تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اہد کرنے اگلے پانچ سال میں برامدات کو دگنا کرنا ہے ہماری توجہ ایکسپورٹ پڑھانے پر ہونی چاہیے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں تاجروں نے وزیراعظم کو بھارت سمیت پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر بنانی کی تجویز دے دی وزیراعظم شہباز شریف نے تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اہد کرنے اگلے پانچ سال میں برامدات کو دگنا کرنا ہے ہماری توجہ ایکسپورٹ بڑھانے پر ہونی چاہیے تاجر آگے بڑھیں حکومت کا کام انڈسٹری چلانا نہیں پالیسی بنانا ہے تاجر پاکستان کی معیشت کی ریل کی ہڈی ہیں تاجروں کی مشاورت سے پالیسی بنائیں گے معروف تاجر آریف حبیب نے وزیراعظم کو بھارت سمیت پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے اور بانی پی ٹی آئی سے باتچیت کی تجویز دے دی آریف حبیب نے وزیراعظم کو تجویز دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے پیپس پارٹی اور دیگر جماعتوں سے ہاتھ ملایا میں چاہتا ہوں آپ دو ہاتھ اور ملائیں ایک ہاتھ بھارت سمیت پڑوسیوں سے ملائیں دوسرا ہاتھ اڈیالا جیل کے باسیوں سے ملائیں آریف حبیب نے کہا کہ آپ نے سٹاک مارکٹ کو ریکارڈ سطح پر پہنچایا بجلی کی قیمت میں کمی کریں شہباز شریف نے کہا کہ مشکلات کو چیلنج سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے پاکستان کے بہتر مفاد میں اکھٹے ہو جائیں ہمیں کوئی خرض نہیں کس کی حکومت کہاں ہیں وزیراعظم نے مزید کہا کہ ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ملکی مفادات کا سوچنا ہے مشکلات ضرور ہیں لیکن چیلنجز پر خوابو پانا ناممکن نہیں تاجر بیرادی کے جائز مطالبات پورے کریں گے اس مگلنگ کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں شہباز شریف نے تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ یقین دلاتا ہوں اداروں کی نشکاری شفاف انداز میں ہوگی شہباز شریف سے کراچی کی تاجر بیرادی نے ملاقات کی مہنگی بجلی سمیت کاروباری مشکلات سے متعلق آگاہ کیا وزیر آزم نے تاجروں کو یقمائی کو اسلام آباد دلالیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری نے گورنر ہاؤس وزیر آلہ ہاؤس رینجرز ہیڈکوارٹر سمیت تمام امارتوں کے باہر سے رکاوٹیں اور تجاوزات ہٹانے کا حکم دے دیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری نے گورنر ہاؤس وزیراعلا ہاؤس رینجرز ہیڈکوارٹر سمیت تمام امارتوں کے باہر سے رکاوٹیں اور تجاوزات ہٹانے کا حکم دے دیا معاملے کی سما چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے کی سپریم کورٹ نے تین دن میں تمام تجاوزات ختم کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کسی کو عوام کی آزادانہ نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں راستے بند کرنا اور رکاوٹیں ڈالنا غیر قانونی ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتیں خود تجاوزات کھڑی کر رہی ہیں کی ایم سی کی جو سڑکیں ہیں کلیئر کر دیں عدالت عظمہ نے ایڈیشنل اٹرانی جرنل کو وفاقی اداروں کو آگاہ کرنے کا حکم بھی دیا سپریم کورٹ نے تمام متعلقہ اور سیکیورٹی اداروں کو عدالتی حکم کی کاپی بھیجنے کی ہدایت بھی کی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ تجاوزات کے حاتمے سے متعلق اخراجات دی تجاوزات قائم کرنے والوں سے وصول کریں اسلام آباد احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف بیان بازی سے روک دیا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں اسلام آباد احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف بیان بازی سے روک دیا عدالت نے حکم دیا کہ میڈیا سیاسی اشتیال انگیز بیانیے جو ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کو ٹارگٹ کرتے ہوں وہ پبلش کرنے سے پرہز کریں یہ آرڈر پیمرہ گائیڈ لائن کے ساتھ مشروع ہے جس کے تحت زیرے التواہ کیسز پر بات کرنا ممنوع ہے اور پیمرہ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ملزم کا سیاسی بیان لیگل رپورٹنگ میں نہیں آتا احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانہ نے فیر ٹرائل کی بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر بڑا حکم جاری کر دیا جس میں عدالت نے دورانے ٹرائل کمرہ عدالت میں ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی روک دیا عدالت نے حکم دیا کہ جیل حکام جیل عدالت کو عید سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کریں جبکہ ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے حوالے سے اشارے سے بھی ملزمان سیاسی اشتیال انگیز اور متاسبانہ بیانہ نہ دیں گے میڈیا اپنی رپورٹنگ کو عدالتی پروسیڈنگ کی حد تک محدود رکھے گا اور ٹرائل کی عدالتی کاروائی کے درمیان والے ملزمان کے بیانات میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا حکم نامے کے مطابق الزام ہے کہ بانے پی ٹی آئینے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیت کے خلاف سیاسی اشتیال انگیز اور متاسبانہ بیانات دیئے جبکہ عدلیہ آکارمی اور آرمی چیف کے حوالے سے بیانات عدالتی ڈکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہیں ایسے بیانات انصاف کی فرہمی کے عمل میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں کورٹ ڈکورم اور فیر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے حکم نامے میں لکھا ہے کہ پروسیکیوشن ملزمان اور ان کے وقلہ دورانے سمات اشتیال انگیز سیاسی اور متاسبانہ بیان نہیں دیں گے جو کورٹ ڈکورم مجروح کریں پیملی میمبرز اور دوسرے وقلہ مشیر جو کورٹ میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی ایسی بیان بازی نہیں کریں گے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس 29 اپریل کو ہوگا جس میں پاکستان کے دوسرے اقتصادی جائزہ اور ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کے آخری قسط کی منظوری دی جائے گی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس 29 اپریل کو ہوگا تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس 29 اپریل کو ہوگا جس میں پاکستان کے دوسرے اقتصادی جائزے اور ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کے آخری قسط کی منظوری دی جائے گی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان آئیم ایف سے ایک نئے طویل مدتی اور بڑے قرصی بات کر رہا ہے جولائے کے شروع تک پاکستان کا آئیم ایف سے نئے پروگرام کا مہایدہ ہو سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے میکرو ایکنومک میں استحکام اور استحاد کے لیے کم از کم تین سال کے لیے قرص کی درخواست کی ہے درخواست کی منظوری کی صورت میں یہ پاکستان کے لیے چوبیس سوہ بیل آؤٹ پروگرام ہوگا مالیاتی فنڈ کے ساتھ پاکستان کا چوبیس سوہ تین سالہ مجاوزہ پیکج اگر منظور ہو جاتا ہے تو اس کا حجم چھے سے آٹھ ارب ڈالر کے درمیان ہو سکتا ہے جو کہ ملک کا اب تک کا سب سے بڑا قرض ہوگا ریپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت کو ادائیوں کے توازن کے بہران کا سامنا ہے پاکستان کو اگلے مالی سال قرض اور سوٹ قیمت میں تقریباً چوبیس ارب ڈالر ادا کرنے ہیں بارش کا سبب بننے والا مغربی ہواوں کا ایک نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے آج سے ستائیس اپریل کے دوران بلوچستان کے چوبیس ازلہ میں درمیانی سے تیز موصلہ دھار بارش کا امکان ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں بارش کا سبب بننے والا مغربی ہواوں کا ایک نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے آج سے ستائیس اپریل کے دوران بلوچستان کے چوبیس ازلہ میں درمیانی سے تیز موصلہ دھار بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخواہ جنوبی پنجاب اور بالائی سیند میں آندھی جھکڑ چلنے اور بارش کا امکان ہے گلگت بلتستان کشمیر میں کہیں کہیں بارش کی توقع ہے مقامی ندی نالوں میں تغیانی کا خطرہ ہے جبکہ پسنی اور دیگر ساحلی علاقوں میں ماہگیروں کو آج سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے پی ڈی ایم اے نے سیہ اور مسافروں سے کہا ہے کہ وہ پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے اشتناک کریں جبکہ نشیبی علاقوں کے مقین ندی نالوں میں تغیانی کے خدشے کے پیش نظر محتاط رہیں پی ڈی ایم اے نے صوبے کے چوبیس ازلہ کے ڈپٹی کمیشنروں اور دیگر انتظامی اداروں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج جمعے رات کو بلوچستان کے پی کے جنوبی پنجاب اور بالائی سین میں جھکڑ چلنے گرد چمک سے بارش کا امکان ہے گلگت بلتستان اور کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابارالو دہے گا تاہم چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے تفصیلات کے مطابق خیبر پشاور چار سدہ نوشہرہ سوابی مردان چترال میں گرد چمک سے بارش کا امکان ہے جبکہ ڈی آئی خان، لکی مرود، بننور، کوہارٹ، باجوڑ، مہمن، کرک، کرم، وزیدستان، دیر، سوار، ایبٹ آباد، مانسہرہ، حریپور، کوہستان، شانگلہ، بونیر اور مالا کنٹ میں بھی بارش کا امکان ہے اسلام آباد اور گرد و نوہ میں مطلع جزوی ابارالو دہے گا پنجاب کے بیشتر ازلہ میں موسم خوشک رہے گا مری، گلیات میں، شام یا رات میں گرد چمک سے بارش اور بندہ باندھی ہو سکتی ہے بی جی خان، راجنپور، بھکر، لیہ، ملتان، کوٹ ادو، مزفرگر، رحیم یار خان، سادقاباد، خانپور، بہاولپور اور بہاولنگر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے کوئٹا، زیارت، شیرانی اور موسا خیل میں جھکڑ چلنے اور گرد چمک سے بارش کا امکان ہے نوشکی، پشین، ہرنائی، روپ، بارکھان، گوادر، تربت، کیچ، آوران، چاغی، خاران، قلات، مستون، جھل مکسی، نصیر آباد، سبی، کوہلو، ڈیرہ بکٹی، لورالائی، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ میں بارش کا امکان ہے سندھ کے بیشتر ازنا میں مطلع جزوی بارالود رہے گا تاہم سکھر، جیکاباباد، کشمو، لڑکانہ، دادو، قمبر، شہداد کورٹ اور جام شوروں میں بارش کا امکان ہے کشمیر اور جیوی میں مطلع جزوی بارالود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرد چمک سے بارش کا امکان ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے اور اب قبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی